ہائے دیئر تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں شاومی ریڈمی ٹین فون کی یہ جو ریڈمی کی نمبر سیریز ہوتی ہے یہ بیسیکلی بجٹ میں جو کٹیگری ہوتی ہے اس کو ٹارگیٹ کرتی ہے ریڈمی ٹین اب سنگاپور کی ایک ویب سائٹ پر ویب سائٹ پر لیسٹ کر دی اس فون کی ڈیزائن سامنے آ چکے ہیں اس فون کے سپیسیفیکشن دکھل کر سامنے آ چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ریڈمی ٹین کی فل ڈیٹیلز دینے والا ہوں اور پاکستان کی مارکٹ میں کب لانچ کیا جائے گا اور پاکستان کی مارکٹ میں کیا پرائز رکھی جارہی جو بھی ڈیٹیلز ہیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس فون کے بارے میں دینے والا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو آج کی ویڈیو کے سپونسر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو کو جو سپونسر کیا ہے وہ شفی موبائل شوپ والے تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو اگر آپ موبائل فون یوز اور نیو خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو شفی موبائل شوپ سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں سب سے پہلے ہم اس فون کی ڈیزائن کی بارے میں بات کرتے ہیں ڈیزائن کی بات کریں تو بیک اس کا آپ کو پلاسٹک میں ہی دیا جائے گا بیک پہ آپ کو ایک کیمرہ کا بڑا بم دیکھتے کو بل رہا ہے کیمرہ یا یہاں پہ آپ کو کوڈ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا اور آج جو اس کی بیک اور کیمرہ کی ڈیزائن ہے بہت یار کول لگ رہی ہے ہمیں بتا جارہا گلاس میں لیکن کون سا گلاس ہے یہ ابھی تک انسپیسیفائیڈ ہے دسپلے کی بات کرتے تو ایف ایج ری پرس کا دسپلے ہے سکس پوائنٹ فائر انچز کا یہ پتہ نہیں چلا ڈیزائن ہے یا ایمولیڈے نینٹی پرسنٹ نینٹی نینٹ پرسنٹ یہ بتا جارہا ہے کہ اس پہ آپ کو ڈسپلے دیا جائے گا پریس کہہ رکھیے میں آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ٹین ایٹی ڈسپلے پیکزرز ہیں اور نینٹی ہیڈز کا ری فریش ریڈ اس ون پر آپ کو دیا گیا ہے اپ بات کرتے اس کی پریس کی پریس کی بات کرتے تو ایکسپیکٹیڈ پریس یہ ہے کہ اس کو تئیس اور پچیس کے درمیان پاکستان کی مارکن میں لانچ کیا جائے گا اور تئیس اور پچیس اہزار کے درمیان یہ ڈسپلے جسٹیفائی کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈسپلے اس پریس کے یہ بھی جسٹیفائی کرتا ہے تو آپ مجھے کبینٹ میں ضرور بتائیں مجھے یہ ڈسپلے بہت اچھا لگا نائنٹی ایٹس کا ریفریش ریٹ بھی ہے اور ایف ایس ڈی بلس کے ریزولیشن اس فون پر آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے پر فورمس کی بات کرتے ہیں تو پر فورمس اس پر آپ کو لیٹس چپ سیٹ دیا جائے گا جو کہ میڈیا ٹیک ہیلی جی ایٹی ایٹ کا چپ سیٹ دیا جائے گا جی ایٹی ایٹ کی پر فورمس بہت ہی تگرید دینے والے کیونکہ اس پر سیٹوی جو ہے آپ کو بہت اچھا دیا جائے گا ایکسپیرنس اس فون پر آپ کو بہت ہی اچھا دیکھنے کو مل جائے گا اور ویرینٹ بھی ایک کنفرم کیا گیا ہے چھے جی بھی ایک سو اٹھائی جی بھی کیمرہ کی بات کر رہے ہیں تو کارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیا جائے گا ففٹی میگا پکسل کا اس کا مین سنسر ہوگا دوسرا جو کیمرہ ہے الٹرہ وائیڈ وہ آپ کو آٹھ میگا پکسل تیسرا اور چوتھا جو کیمرہ ہے وہ آپ کو دونوں ہی ٹو ٹو میگا پکسل میں پروائید کیے جائیں گے اور آگے اس فون کی بات کرتے تو فائب تہازہ ایمیج کی بیٹری ہے اٹھارہ بار تک فاس آزنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹو پائنٹ زرو یو ایس بی ٹائپ سی ہی دی گئے تو یہ تھے اس فون کے اس پیس فیکشن لانجنگ ڈیٹ کی بات کرتے تو سنگاپور کی ویب سائٹ پر لیسٹ کر دے گئے ویدن ون مند تک اس کو گلوبلی مارکیٹ میں لانچ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں سیپٹیمگر آگست کے لاسٹ ویک یا سیپٹیمبر کے فرسٹ ویک میں اس کو پاکستان کی مارکیٹ میں لانچ کیا جائے گا پاکستان کی مارکیٹ میں اگر یہ پچیس ہزار تک بھی آتا ہے تو یار یہ ویلی فور منی ہوگا جسٹیفائی بھی کرے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں انفینکس نوٹ ٹین سے بہتر ہے اور دوسرے برینڈز بھی ہے جو آپ کو جیسے ویوو کا وائی ٹوینٹی ہے اور کوئی بھی ایسے برینڈ سے اس سے یہ بیسٹ آپ کے لیے بیسٹ پرفرمنس پروائیٹ کرے گا تو اس پرائیس کٹیگری میں یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے آپ کو اس فون کا ویٹ کرنا چاہیے آپ اس فون کو بلکل خرید سکتے ہیں تو آپ کی کیا رائیس اس فون کے بارے میں تو آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں اتنی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکراب کریں میں ملتا ہوں آپ کو دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ